اسلام علیکم ناظرین اسپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں اکرہ چوہدری ناظرین ایک چینی کہاوت ہے کہ خوشحالی کے لیے اگر ایک سال کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو فصلے لگاؤ اگر ایک سو سال کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو درخت لگاؤ اور اگر ایک ہزار سال تک قوموں کے آگے وقار سے سر اٹھا کر چلنا ہے تو تعلیم پر سرمایہ لگاؤ اسی لیے یہ کہنا بجا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی یا جدت شعور سے آتی ہے اور شعور صرف تعلیم سے ممکن ہے اور تعلیم کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ اس کے بنیادی اصولوں کو اپنا کر اس پر عمل کیا جائے علم انسان کے اندر انفرادی عمل کے نتائج کو کہتے ہیں اور تعلیم کسی دوسرے انسان کے مشاہدات اور تجربات کے بیان کا نام ہے انسان جب کوئی عمل سر انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے کو علم کہہ سکتے ہیں اور اس نتیجے کو جمع کر کے الفاظ میں بیان کریں تو وہ تعلیم کا درجہ رکھتا ہے تعلیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر کامیابی ترقی اور خوشحالی کی منزلیں تیہ کی جاتی ہیں اور اس کا ثبوت آج کی دنیا میں سائنسی ترقی ہے ناظرین کسی بھی ملک یا سوسائٹی میں علمی شعور، ترقی، علم، ویجن، خودشناسائی، دانش، حکمت، زمانہ سازی اور بلند پروازی کا جذبہ تب ہی ممکن ہے جب اس کے لیے ایک مربوط نظام موجود ہو اور اس نظام کو نظام تعلیم کہا جاتا ہے اور اسی نظام کے ذریعے سے ملک و قوم اور نسلوں کو مستقبل کے لیے تیار کیا جاتا ہے مگر ناظرین پاکستان میں حالات کچھ مختلف ہیں پاکستان کا نظام تعلیم سرکاری اسکولز، انگلیش اسکولز، نیجی تعلیم اور مدرسہ سسٹم پر مشتمل ہے اور ان تعلیمی اداروں میں اپنا مقصوص تعلیمی نصاب رائج ہے اور ان تمام نظام تعلیم کے درمیان کوئی روابط موجود نہیں ہمارا نظام تعلیم اور نساب نئی نسل کی اس انداز میں ذہنی آبیاری کرنے میں ناکام رہا ہے جس کی پاکستان جیسے ملک کو خصوصی ضرورت ہے ہمارے ملک میں نساب سازی اور اسازہ کی تعلیم و تربیت ملک کے اسٹیٹ مشن کے مطابق نہیں ہوئی پاکستان بننے کے بعد مختلف ادوار میں سات تعلیمی پالیسیاں، آٹھ مارچ سالہ منصوبے، مختلف سکیمز، بے شمار کانفرنسز اور سیمینارز منقض ہوئے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تعلیمی نساب کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی اقدمات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سیاسی مفادات اور دیگر مسائل موجود تھے اور ابھی تک موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم ادم توجہ کا شکار رہی اس وقت جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اپنی جی ڈی پی کا سب سے کم حصہ یعنی صرف دو فیصد ہی ایڈوکیشن پر خرش کرتا ہے پاکستان کا سیکنڈری ایڈوکیشن سسٹم ساٹھ سال پرانا ہے ان تمام وجہات کے بینا پر پاکستان میں آؤٹ آف سکولز بچوں کی تعداد پچیس میلین ہے اور عالمی رینکنگ کے مطابق پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی بہترین پانچ سو یونیورسٹیز میں سے شامل نہیں ہے اگر ہم تاریخ اعتبار سے پاکستان میں نظام تعلیم کو دیکھیں کہ کس طرح سے سیاستدانوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا ہے اور مخصوص نظریات کو اپنی حمایت کے لیے استعمال کیا تو سب سے پہلے ایوب خان کے دور حکومت کے دوران سارا زور معاشی ترقی پر دیا جاتا رہا اور معاشرتی ترقی نظر انداز ہوتی رہی پھر زیاالحق کے دور میں تعلیمی اداروں میں اسلامائزیشن کے اسطلاح کا پھرپور استعمال کیا پھر آتا ہے مشرف کا دور اس دوران موتدل روشن خیالی پر زور دیتے رہے بھٹو نے بھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر خوب تماشا کیا ان سب کا مقصد صرف اور صرف سیاسی اور اپنی حکومتوں کو برقرار رکھنا تھا ابھی عمران خان نے بھی نئے پاکستان کا نعرہ بلند کیا ہے جس کا نتیجہ آنے والا وقت ہی بتائے گا پاکستان میں موجود ان چار قسم کے نظام تعلیم سے ہم معاشرے میں چار قسم کے سوچ پیدا کرنے والے افراد کو تیار کر رہے ہیں جن سے فائدہ کچھ نہیں صرف نقصان ہی ہے ناظرین اگر ہم مختلف اداروں کی ریپورٹس کو دیکھ کر پاکستان کے تعلیمی نظام اور حالات کو دیکھیں تو علف اعلان ایڈوکیشنل پلاننگ ریپورٹ ورڈ پور پروگرام کے مطابق پانچ سے نو سال کے بتیس فیصد بچوں کے لیے پاکستان میں سکولز موجود ہی نہیں ہیں سترہ فیصد پرائمری سکولز صرف ایک کمرے پر مشتمل ہیں آٹھ فیصد سکولز ایسے ہیں جن کی ڈھنگ سے کوئی بیلڈنگ ہی موجود نہیں سنتیس فیصد سکولز بغیر ٹوائلٹ کے ہیں اور تقریباً پانچ فیصد سکولز بجلی سے محروم ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں عالی تعلیمی شعبے کو تنزلی کا شکار قرار دیتے ہوئے بہرانی کیفیت کا شکار قرار دیا ہے اور ساتھ ساتھ ورڈ اکنومک فورم کی ہومن کیپٹل ریپورٹ دو ہزار سترہ کے مطابق پاکستان تعلیم اور ہنرمندی کے حوالے سے ایک سو تئیس ممالک میں ایک سو پچیسویں نمبر پر جبکہ دوسرے جنوبی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں بھی علمی مسابقتی ریپورٹ دو ہزار سترہ اور اٹھارہ کے مطابق پاکستان عالی تعلیم اور تربیت کے شعبوں میں ایک سو بیسویں نمبر پر ہے ایک انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا نظام تعلیم دوسرے ممالک کے مقابلے میں پچاس سے ساٹھ سال پیچھے ہے یونیسیف اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں چھے کروڑ سے زائد بچے پرائمری اور دو کروڑ سے زائد بچے سیکنڈری لیول کی تعلیم سے محروم ہیں اور صرف ایک فیصد نوجوان کالج ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں یعنی پاکستان میں اس وقت پروڈکٹیو پاپولیشن کا چون فیصد پاپولیشن ناکواندہ ہے ناظرین ہمیشہ قوموں کے عروج کا سفر تعلیم اور صحت کی سہولیات کے حصول کے بعد شروع ہوتا ہے دنیا میں ترقی آفتہ ممالک کی سفروں کو دیکھا جائے تو جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ آج اپنی خودمختاری کی وجہ سے ہیں جن کے ایکانومی انتہائی مضبوط اور ترقی وزیر اقوام کے مقابلے میں ان کا بنیادی سٹرکچر جدید ٹکنالوجی سے عراستہ ہے ترقی آفتہ ممالک اور اقوام کی صفحوں میں جگہ اسی صورت بن سکتی ہے جب ہم اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت جدید خطوط پر کریں گے محضب قومے اور معاشرے تعلیم ہی کو عروج کی سیڑی سے تشبیح دیتے ہیں اگر ہم آنے والی نسل کو تعلیمی میراز سے بہرہ مند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانئے آپ کو نہ مسائل کے نوحے پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ ہی محب وطن قیادت کے فقدان پر ماتم کرنا پڑے گا مغرب نے تعلیم کے بل پر ہی پوری دنیا کو فتح کیا اگر کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں ہماری حکومت کو چاہیے کہ تعلیم نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بہتر اقتماد کریں اگر ایسا ممکن ہوا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے جو جدید علوم سے آگاہی رکھتے ہیں جب تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے ٹھوس اقدمات ہوں گے تو حصول تعلیم میں بھی اضافہ نظر آئے گا لیکن اگر تعلیم کے نظام کو اسی درہاں صرف خانہ پوری کے لیے چلانا ہے تو تعلیم کے شعبت جات سے ووستہ افراد بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے لہٰذا اس کے بارے میں اہل اقتدار طبقے کو سوچنا ہوگا اور اس ملک کے مستقبل کے معماروں کو تعلیمی سہولیات سے عراستہ کرنا ہوگا ان کے لیے حصول تعلیم میں آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی